موسیقی مسیح یسو کے عظیم نام اسلام میں بابری مینویل آج آج صبح آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرم گواہی میں آج ہمارے ساتھ مجود ہیں پاسر کمر گیل صاحب ان کا تعلق ہے نیو بارن مینسٹری سیالکورٹ سے یہ آج ہمارے ساتھ مجود ہیں اور اپنی پرسنل تیسٹرمنیز کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ابھی وقت ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں پاسر صاحب میں ویلکم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ مجود ہیں اور کافی دور کا سفر کر کے ہمارے پاس آئے ہیں جی تینکیو سو مچ مسیح سمی آپ کی بھی سلامتی ہو خدا آمد آپ کو بڑی برکت دے اور میں بہت شکر اگزار ہوں آپ کا بھی اور نیشنل نیوز کا اور اس کے سارے عملے کا بھی جو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ خدا آمد کی خدمت کر رہے ہیں اور جگہ با جگہ خدا آمد کی آواز کو پہنچا رہے ہیں بھائی صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی بقاعدہ خدمت کا آغاز کب کیا میں سات سال قبل اپنی خدمت کا میں نے آغاز کیا اس سے پہلے میں یو اے ای میں تھا دبائی میں جب مجھے خدا آمد کی طرف سے بلاہٹ ہوئی تو پھر میں نے سارا کچھ چھوڑ کے کیونکہ میرے والد صاحب خدمت میں تھے اور بڑی جو مزے کی بات ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں سے ایک ایسا بھائی تھا کہ جب گھر میں کلام کی باتیں ہوتی تھی کلام شیر کیا جاتا تھا دعا ہوتی تھی تو میں دعا سے باگ جاتا تھا اور جب خدا آمد نے چنا تو اب دیکھے میں خدا کے لئے خدا کے کلام کے لئے اور دعا کے لئے جگہ با جگہ جا رہا ہوں پریسہ لڑ پریسہ لڑ پریسہ لڑ کوئی ایسی اپنی خادمانہ سفر میں کوئی ایسی گواہی جو ہمارے ناظرین کے لئے ان کے ایمان کی ترقی کا باعث ہو جی یہ ایک ویسے تو اگر گواہیاں لینی ہے تو اتنی زیادہ ہے کہ ٹائم بہت کم ہے اور میری گواہیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی کیونکہ ہر روز میں اپنی زندگی میں بے حد گواہیاں خدا آمد کی ریسیو کرتا ہوں اپنی زندگی کے اندر موجزات کو ریسیو کرتا ہوں خدا آمد کے اجائب کو دیکھتا ہوں اور احال ہی میں مجھے مہروں کا مسئلہ ہو گیا مہروں کے درد میری ڈسک ہل گئی تھی بیک بون اور اس کے ساتھ میں پروپرلی پیرالائز ہو گیا پیرالائز ہو گیا اور میں مہتاج ہو گیا دوسروں کا لیکن بلیسنگ آف گارڈ کے جتنے لوگ بھی آتے رہے ہیں ابھی مجھے سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں سبھی تو میری عیادت کے لئے لوگ آتے تھے اور میں مسکرا کے سب کو ملتا تھا اور میں سب کو کہتا تھا میں بہت خوش ہوں تو وہ مجھے سبھی یہ question کرتے تھے آپ کیوں خوش ہو کیونکہ میں نے کہا دے کہ خوشی خدامد کی طرف سے غم خدامد کی طرف سے دولت خدامد کی طرف سے اور اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے لیکن جو ہماری محبت مسیح اسو کے ساتھ ہے اس میں کمینیاں نہیں جائیے اور اگر یہ تھوڑی دیر کے لئے وقت آیا ہے تو میں اس میں بھی خوش ہوں کیونکہ یہ خدامد کی طرف سے ہے اور blessing آف گارڈ سات ماہ کے بعد میرے اندر کچھ خامیاں تھی غلطیاں تھی وہ میں نے خدامد سے توبہ کی خدامد سے معافی مانگی تو میں recover ہونا شروع ہو گیا کیونکہ خدمت کے اندر بھی کافی دفعہ ہم کچھ ایسے معاملات کر جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنے ہوتے جو خدامد منع کرتا ہے جانے ان جانے میں ہم سے ہو جاتے ہیں تو وہ مجھ سے سرزد ہوئیں میں اقرار بھی کرتا ہوں اور خدامد نے مجھے معاف کیا اور دوبارہ recover کیا اور اب خدامد کے فضل سے کوئی یہ فیل نہیں کر سکتا کہ میں بیمار تھا کیونکہ اقلاعب میں لکھا ہے کہ باپ اسی کو تنبیہ کرتا ہے جس سے اسے پیار ہوتا ہے بے شک ہے سید تو ضرور کچھ کمییں کمزورییں جو تھی خدامد نے اس تنبیہ کے ذریعے وہ دور کی ہیں جی بے شک بے شک مسیح خدامد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور ہمیں کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتے پریس اے لارڈ جی ناظرین بہت خوبصورت بھائی کی زندگی میں گواہی کہ کچھ کمزوریاں کمیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں لیکن جب آپ خدامد کو چن لیتے ہیں تو جس طرح سے ایک مالی ایک پودے کو کانٹا چھانٹا ہے تاکہ وہ ایک تناور درکٹ بنے اسی طرح سے خدا بھی جس سے محبت کرتا ہے اس کو تنبیہ بھی کرتا ہے اس کی بھی کانٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ وہ ایک خوبصورت پودے ایک خوبصورت درکٹ کی شکل میں نظر آئے جس کے سائے میں لوگ آ کر بیٹھیں جس کے پھل سے لوگ محضوظ ہوں اور یقیناً آج پاسٹر کمرگل کی کہ کلام کے وسیلہ سے بہت سی روحیں خدا میں یسومسی میں آ رہی ہیں اور ان کے کلام کے ذریعے جو یہ جگہ بجگہ جا کر منادی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ خدا میں یسومسی کے قریب آ رہے ہیں تو اسی طرح سے مجھے اجازت دیجئے ملیں گے ایک اور خوبصورت گواہی کے ساتھ اور یہ میں یقین رکھتا ہوں میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ یہ گواہیاں آپ کی زنگی میں ایمان کی ترقی کا باعث ہوں گی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے لائکس کا آپ کے کمنٹس کا اور آپ کی مستفید آرہ کا اسی طرح ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہا کیجئے اور اپنی مستفید آرہ سے ہمیں آگاہ کرتے رہا کیجئے اب اجازت دیجئے ملیں گے ایک اور خوبصورت پرسنیلٹی کے ساتھ ملیں گے